ہم پڑھ رہے ہیں ہورڈ گارڈنر کی تھوڑی ٹھیک ہے تو چوتھا کمپونٹ ہے میوزیکل سینزیٹیویٹی ٹو میوزیکل ریدمز اینڈ پیٹرنز جب تک بیٹا آپ کے پاس میوزیک سیکھنے کا سکل نہیں ہوگا جب تک آپ میوزیکل پیٹرنز کو فالو نہیں کروگے جس طرح آپ کہتے ہوں سارے گاما پادا نیسا ٹھیک ہے بیٹا میوزیکل ریدمز اینڈ میوزیکل پیٹرنز ٹھیک ہے بیٹا سینزیٹیویٹی مطلب آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ایبلیٹی جس سے آپ میوزیک کو فالو کر سکے اسی لئے ہم کہتے ہیں بیٹا ایٹ از دا کیپیسٹی ٹو پروڈوس کریٹ ٹو پروڈوس کریٹ اینڈ مینپولیٹ میوزیکل پیٹرنز کیا آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے جس سے آپ کیا کرتے ہو ٹو پروڈوس ٹو کریٹ ٹو پروڈوس کریٹ اینڈ مینپولیٹ میوزیکل پیٹرنز کیا آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے آپ میوزیک کو کریٹ کرتے ہو میوزیکل پیٹرنز کو پروڈوس کرتے ہو ٹھیک ہے بیٹا یا ان کو مینپولیٹ کرتے ہو مطلب میوزیک سننے کے لیے سنگر بننے کے لیے آپ کے اندر پیشنز ہونا چاہیے لسننگ کا آپ کے اندر پیشنز ہونا چاہیے ریدم کا آپ کے اندر پیشنز ہونے چاہیے میوزیکل ریدمز کو فالو کرنے کا اسی کو ہم بیٹا کہتے ہیں میوزیکل ایبلیٹی یا میوزیکل انٹیلیجنس ہم کہتے ہیں بیٹا یہ انٹیلیجنس کن میں ہائی ہوتی ہے which are very sensitive to sound and vibrations کم کم چاہستان سنگلرز اس ایبلیٹی میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں سنگلرز ایگزامپل کیا ہے بیٹا اس کے اندر سنگلرز سنگلرز کے اندر یہ ایبلیٹی ہائی ہوتی ہے مطلب جو بیٹا میوزیک گاتے ہیں سنگلرز آرڈنری پرسن میں اور سنگلر میں یہی فرق ہے آرڈنری پرسن میں اور سنگلر میں یہی فرق ہے سنگلر کو تو پھر بھی بیٹا کہی سے گانا لکھتے ہوئے ملتا ہے مگر بیٹا یہاں ایک میوزیک ہے جس کو بیٹا خود لکھنا پڑتا ہے جس کو بیٹا خود لکھنا پڑتا ہے اور پروڈوز کرنا پڑتا ہے اس میوزک کو کیا بولتے ہیں ریپ ریپ میوزک ایسا میوزک ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ کو خود اپنا ریپ بنانا ہے اور خود گانا ہے اس کے لئے بھی آپ کو کیا کرنا ہے پھولو پیٹر دیکھے بیٹا تو میوزک میں یہ واحد ایک میوزک ہے ریپ جہاں آپ کو ہر کوئی کام خود کرنا پڑتا ہے واقعی میوزک میں بیٹا آپ کو لکھ کے ہوئے کوئی چیز ملتا ہے مطلب آپ کو ملتا ہے کے بعد آپ گاتے ہو جس طرح جتنے بھی ہمارے سنگرز تھے ان کو بیٹا وہی سے کوئی لکھ کے دیتا ہے بہت سارے یہاں پاکستان کا ایک فیمس سنگر ہے اطالہ عیسا کے علوی خان وہ خود لکھتا ہے وہ خود لکھتا ہے یا مراتب علی خان جس کا آپ نے نام سنا ہوگا کال ایک فیمس سنگر اس دنیا سے چلی گئی ایڈ ایج آب نائنٹی ٹو دیکھے بیٹا تو ایسے لوگوں میں میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے اسی لیے ہورڈ گارڈنر نے کہا تھا ایڈ قسم کی انٹیلیجنس ہے جو آپس میں انٹرڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی پرسن میں دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہے کسی پرسن میں ایک ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے اور پورشن آب ڈا باڈی فلیکزبولی اینڈ کریٹیوڈی فلیکزبولی اینڈ کریٹیوڈی بیٹا آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے آرمز میں جن کے لیگز میں کمپلیٹ مومنٹ ہیں مثال کے طور پر یہاں جو جمنیسٹک پلیئرز ہیں یہاں جو اکلیٹس ہیں وہ بھی آپ کی طرح آرڈنری لڑکی ہے مگر ان کے اندر جب آپ مومر دیکھتے ہو آپ کہتے ہو انہوں نے یہ کیسے ایچیو کی ہے ایسرسائز سے فلیکزبولی ان کے اندر آتی ہے ان کی پوری باڈی میں فلیکزبولی ہوتی ہے مطلب اکلیٹس ہے بیٹا یا جمنیسٹک پلیئرز ہیں مارشل آٹ پلیئرز کراٹی پلیئرز ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر فلیکزبولی ہے پوری طرح سے سٹریچنگ یا ہمارے سر کے اوپر سے وہ اپنی ٹانگیں اٹھا دے ٹھیک ہے بیٹا آرڈنری پرزن کہتا ہے یہ لوگ کیسے کرتے ہیں کیونکہ بیٹا with practice and regular exercise ان کی باڈی میں یہ فلیکزبولی آتی ہے اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ کیونکہ بیٹا 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 ہے for display or construction for display of it for display or construction of products and problem solving of products construction of products and problem solving. بیٹا کتنے لوگ مارشل آرٹس کو اپنا کیلئر بناتے ہیں جو لوگوں کو مارشل آرٹس سکھاتے ہیں سارے پروڈیکٹس ساری پروڈیم سولنگس وہ اسی سے کرتے ہیں یہاں کتنے لوگ جم چلاتے ہیں جم کو اپنا پروفیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں جو بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ریگارڈنگ سپورٹس ریگارڈنگ گیمرز کوچس ٹھیک ہے بیٹا آپ کو بیٹا جب آپ نے زندگی میں کبھی کرکٹ نہیں کھیلا سیکھا ایک دن آپ جاتے ہو کھیلنے کے لئے آپ دیکھتے ہو باقی پلیئرس مجھ سے کتنا اچھا کھیلتے ہیں یا آپ نے مارشل آرٹس کے بھی نہیں سیکھا یا آپ نے کوئی آرٹ آپ کبھی زندگی میں نہیں دوڑے اب آپ کو ایک دن سکول کہتا ہے آج ہمارے سکول کا میرے تھانے چل دوڑو سارے ہم یہاں سے وہاں تک دوڑتے ہیں ہمارے پیٹ میں دارت ہوتا ہے یا ہماری سانس پھولتی ہے اچھا شاوش خسان کیا ہے بیٹا ہم دھوڑا ہم پہلی بار دھوڑے مگر جو بیٹا ایٹلیٹس ہوتے ہیں وہ ریولالی دھوڑتے ہیں اسی لئے بیٹا انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے اور بیٹا ان کے اندر یہی انٹیلیجنس ہوتی ہے ان کے اندر کیا انٹیلیجنس ہوتی ہے یہی باڈی لی کا انیستیٹک وہ اپنی باڈی کی مومنٹس بڑے فلیکزبل طریقے سے کرتے ہیں تو بیٹا کن کن میں یہ ہوتی ہے ایٹلیٹس ڈانسرس پھر سارے لوگ ڈانس کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ایٹلیٹس ڈانسرس ایکٹرس ایٹی ایچ ایل ایٹی ایس ڈانسرس ایکٹرس ہاں اکشے کمار ہاں اکشے کمار اتنی بڑے وہ دس دس لوگوں کو مارے گاہ پر بیٹا یہ کھاڑی یہ کیسے کچھے ہاں سٹینٹس سٹینٹس ریال ہوتے ہیں جو وہ موئیز میں سٹینٹس کرتے ہیں وہ ریال ہوتے ہیں وہ چھوڑو نہ وہ مارنا وارنا اسی لیے ہم کہتے ہیں ایکٹرس سپورٹس پرسنس کوئی بھی سپورٹ پرسنس جو آپ کو کرکر سکھاتا ہے فوٹبال والیبال اسی لیے ہم کہتے ہیں سپورٹ پرسنس جمناسٹکس جی وائی ایم این اے ایس ٹی آئی سی ایس جمناسٹکس جی وائی ایم این اے ایس ٹی آئی سی اور بیٹا آپ کو حیرانی ہوگی این سرجنٹس سرجنٹس آپ دیکھو بیٹا آرڈنری پرسن سرجری کروائے گا ان کے ہاتھ کون پر ہاتھ کون پر یا یہاں ایسے بھی اگر ڈاکٹر کو اپنے بیٹے کی سرجری کرنی ہوگی اپنی بہن کی اپنے بھائی کی سرجری کرنی ہوگی اگر ڈاکٹر کے پاس وہ کونڈفیڈنس نہیں ہوگا اس کے بھی ہاتھ کون پر یہاں منا بھائی ایم بی بیس میں ہوں وہ دیکھتے ہیں وہ ایسے اٹھاتا ہے وہ گر جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا سرجنٹس بھی ایسے ہیں سرجنٹس تو ایسے لوگوں میں یہ انٹریجنس ہوتی ہے باڈی لی کائنسٹی اس کے بعد ہے بیٹا انٹر پرسنل ہاں انٹر پرسنل آئی این ٹی ای آر انٹر پرسنل کوئی بات نہیں میں بہت میں بتاؤں گا ماتلو ٹی اینٹر پرسنل آ بیٹا اس کا مطلب کیا ہے انٹر پرسنل کا انٹر پرسنل کا مطلب ہے سینزیٹیوٹی سینزیٹیوٹی ٹوورڈز انڈر سٹینڈنگ دہ بیہیویر آف ادھرز سینزیٹیوٹی ٹوورڈز انڈر سٹینڈنگ دہ بیہیویر آف ادھرز آپ کے اندر کتنی کیپسٹی بہت کیوں کا بیہیویر چاہتے ہیں زوہر کی دس سٹینڈیا کیا اس کے اندر ایبی تھی ہے دس مقادی میں جاندی تھی مطلب کیسے آپ ان کا بیہی میں جاندی ہیں آپ کے ساتھ چار لگیاں ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ انٹر پرسنل کرتی ہیں آپ بیٹا ایویر ہو جاتی ہیں ان کے بیہیویر سے مطلب ان کو کون سی چیزیں پسند ہیں آپ اکٹھے ریسٹورنٹ جاتی ہو آپ اکٹھے سکول جاتی ہو اسے کیا اندر ایسینڈ ہوگا ہے وہ آپ کے بیہیویر کو اندر ایسینڈ کرتی ہیں آپ ان کو بیہیویر کرتی ہیں مطلب ان کو کون سی چیزیں پسند ہیں ان کو کون سا سبجکٹ پسند ہیں ان کو کون سی ڈرنس پسند ہیں یہ جب بیٹا آپس میں کیا ہوتی ہے انٹر ایسینڈ کیا ہے سائیکالجی کا یہ بھی بیٹا مقصد ہے اپنے آپ کو انڢرسنڈ کرنا لگوں کو انڈرسنڈ کرنا ابھی ہم دوسرا پڑھیں گے اپنے آپ کو انڈرسنڈ کرنا پہلے ہم نے کیا پڑھا کیا آپ کے اندر لوگوں کی اتنی کیپسٹی ہے کہ آپ لوگوں کا بیہیویر انڈرسنڈ کرتی لوگوں کا بیہیویر آپ کیسا انڈرسنڈ کرو گی؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرو گی؟ ٹھیک ہے بیٹا آپ کیسے ریفرنز دیتے ہو؟ میں نے اس دکاندار سے لایا ہے وہ اچھے پرائز پر دیتا ہے اور وہ بہت اچھی طرح سے کسٹمروں کو ہینڈل کرتا ہے آپ لوگوں کو ریفرنس دیتے ہو جب آپ کو لگتا ہے ہمیں فائدہ آیا یا آپ کیسے ریکممنٹ کرتے ہو ڈاکٹر آپ کیسے ریکممنٹ کرتے ہو کسی اوڈ کو ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے جب آپ نے اس کا بیہیوئر پہلے پرخا ہوتا ہے تب جا کے ٹھیک ہے تو آپ بیٹا اس میں ڈیفنیشن لکھیں گے یہ وہ سکل ہوتا ہے جو آپ کو انڈرسکین کرواتا ہے this is the sickle of understanding the motives the motives m o t i b e s motives feelings and behavior of other peoples and behavior of other peoples so as to so as to bond so as to bond b o and d تاکہ آپ کے ساتھ کیا بنو bond so as to bond into a comfortable relationship into a comfortable relationship with others تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا بناؤں comfortable relationship آپ مجھ سارے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو سارے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے secret share نہیں کرتے ہو سارے لوگوں کے ساتھ آپ interaction نہیں کرتے ہو کیوں آپ کہتے ہو میں اسی کے ساتھ interaction کروں گی اسی قوم میں اپنا دوست بناؤں گی جس کے اندر یہ call teams ہوں گی وہ call team جب آپ کو ملتی ہے تب جا کے آپ اس کو دوست بناتے ہو مطلب یہ آپ کو understand کرواتی ہے the behavior of other people in the society جن کے ساتھ آپ کی interaction ہونے والی ہے آپ کو 10 teachers پڑھا دیں مگر ان 10 teachers میں سے کوئی ایک teacher آپ کے قریب ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اور بیٹا یہ کن کن میں ہے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کن کن میں ہے psychologists psychologists مطلب کن لوگوں کے اندر یہ intelligence پہوئی جاتی ہے psychologists counselors psychologists counselors politicians موڈی کیسے لوگوں کو بے وکو بناتا ہے الاغ الاغ سکیمز دیکھیں ای شرم ٹھیک ہے بیٹا golden card politicians social workers social workers جو بیٹا society کا کام کرتے ہیں جیسے asha workers ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹا and religious leaders religious leaders ٹھیک ہے بیٹا ان لوگوں کے اندر interpersonal intelligence ہائی ہوتی ہے اس کے بعد ہے بیٹا intra personal intre یہ تھا پہلے inter یہ ہے بیٹا intre intra personal awareness of ones awareness of ones own feelings awareness of ones own feelings karma motives and desires ہم کہتے ہیں awareness of ones own feelings karma motives and desires ایک انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے اتنا ایک انسان کو کوئی نہیں جانتا ہے ایک انسان کی ریالٹی کیا ہے ایک انسان کس قسم کا پرسن ہے یہ وہی جانتا ہے لوگوں کو وہ فالرز ریالٹی دکھاتا ہے یہاں سنی لیانی کے گانے نے ریولیوشنل آیا یہ دنیا کتل دی the world is full of artificial and in this artificial world we can show different types of realities in a person یہاں بیٹا ہم کہتے ہیں ایک پرسن کی ہم یہاں thousands of realities کنسیڈر کی اس لڑکی کو اس لڑکی کو بوک لگی دونوں کو بوک لگی سکول سے یہ نکلے ان کو بہت زیادہ بوک لگی اب انہوں نے کہا اگر ہم گھر پوچھیں گے ہمیں بہت ٹائم لگے گا گھر پوچھتے تک ہم ادھری ریسٹورن میں کچھ کھاتے ہیں یہ ریسٹورن اپنی بوک کو سرسپائی کرتے مگر یہ کہاں ہے سپون کو ساپ کیا پھر کو ساپ کیا اس کے بعد دیرے دیرے اٹھاتے ہیں مطلب کس ریالٹی کو انہوں نے مینٹین کیا ہائی سٹینڈار مینر کلچر اس کے بعد یہی جب گھر پہنچے جب گھر میں عیبہ کے کامرے میں جاتے ہیں وہاں وہاں سارا بکھرا ہوتا ہے یہ اور ایک ریالٹی ہے آپ جب سکول پہنچے وہاں اور ایک ریالٹی ہے آپ جب کزن کے گھر جانا ہے وہاں اور ایک ریالٹی ہے آپ جب شادی پہ جانا ہے وہاں اور ایک ریالٹی ہے خدا نہ خاص تھا آپ جب مسئیبت کے اندر جانا ہے کیون کون جائے سن تر جات ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے سنی لیانی کے اس گانے نے سائیک الجی کے اندر ریولیوشن لائیا دو ورل دیس فل آف آرٹیفیشل ورلد وی کین سی دا ڈیفرن ریالٹی اسی طرح بیٹا ایک پرسن کی ریال ایک پرسن کی ریال کریکٹر اس پرسن کے بجر کوئی نہیں جان اور بیٹا یہی پرسن ڈسکرائی کرتا ہے انٹرا پرسنل انٹلیجنس اس کے اندر جو انٹلیجنس ہیں ہم اکثر کہتے ہیں اپنی خوبیوں کو پہچانو اور ان پہ عمل کرو علامہ اقبال نے بھی کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہ بن سکا اپنا تو بن ٹھیک ہے بیٹا تو ہم کہتے ہیں اس کو انٹرا پرسنل جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب ہے دیس ریفرز ٹو دا نولیج لیکھے بیٹا دیفنیشن دیس ریفرز ٹو دا نولیج آف ونس دیس ریفرز میں کتنی انٹرنل سٹرنگت ہے and لیمیٹیشن انٹرنل سٹرنگت and لیمیٹیشن and using that knowledge انٹرنل سٹرنگت and لیمیٹیشن and using that knowledge to effectively relate to others to effectively relate to others knowledge to effectively relate to others اب یہ چیزیں کن کے اندر ہوتی ہے یہ انٹیل جنس کن کے اندر ہوتی ہے پہلا philosophers جو بیٹا کیا ہوتے ہے philosophy جو پڑھتے ہیں philosophers philosophers اسی طرح spiritual leaders limitations and using that knowledge بیٹا یہ اس کو پہلے سے miss ہوا ہے this refers to the knowledge of one's internal سٹرنگت and limitations and using that knowledge to effectively relate to effectively relate to others پھر میں نے کہا کون سے لوگ اس intelligence میں کیا ہوتے ہے بیٹا ہائی تو ہم نے کہا پہلے ہوتے ہیں philosophers دوسرے ہوتے ہیں spiritual leaders جن کے اندر یہ intelligence ہائی ہوتی ہے مطلب جو philosophers ہوتے ہیں وہ اپنی life کی ہر کوئی problem خود سالو کرتے کیونکہ یہ ان کے مزاز کے خلاف ہوتے سپریچول leaders and philosophers میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا میری ماما کا مامو تھا جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تھا یا کسی کے گھر بھی جاتا تھا لوگ ان کو گسہ آتا تھا کہ میں اس دفعہ آخ چھوی پوست بیچ کنا پریشان مگر at the لیٹر سٹیج جب میں نے سائیکولجی پڑھ سٹار کیا خود مجھے اس دن پتا چلا وہ کتنا اچھا پرسند تھا لوگوں کے نظروں میں وہ کیا تھا مگر اپنے معاملے میں وہ کتنا اچھا تھا آپ بولوگے کیوں وہ جب آتا تھا وہ سیری بولتا تھا کیا بولتا تھا طا بولتا کا رئی ان آپ ڈو ڈا تھا تو اس نے اپنے آپ کو انڈرسٹیل کیا تھا پرکھا تھا میری باڈی کے لیے کیا سہی ہے کس چیزے میں بیمار ہوتا مطلب ہم یوجبلی ریلیشن میں جاتے ہیں ریلیٹیوز کے گھر جاتے ہیں اچھ کرانتے چھپ جو چیزیں وہ لائیں گے ایون وہ کیا کہتا تھا میں چھنے لے اپنے چھنے کیا ہے مطلب اس کو اپنی صحتی فکر تھی اور بیٹا آپ بلیو نہیں کرو گے کیوں بیٹا کیوں کہ بیٹا وہ اپنی صحت کا اتنا کھایا رکھتا تھا اس کے بیٹوں کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ خود جاتا تھا اس کو یاد ہوتا تھا ڈاکٹر کی اپوائنٹ مجھے کب ہے اس کو یاد ہوتا تھا مجھے کون سی دوائی کب لینی ہے ٹائم پہ لینی ہے یہاں سے وہ گورنمنٹ ایمپلائی تھا پینسوں کی بھی اس کو ٹینشن نہیں تھی اس کو برابر پینشن ملتی تھی اور اپنے پینسے وہ کسی بیٹے کو نہیں دیتا تھا وہ ان کو بولتا تھا مجھے اپنی خرچے ہیں آپ جاؤ اپنا خود دیکھو میں نے بیس سال آپ کو پڑھایا ہے میں نے بیس سال آپ پہ محنت کی ہے میں نے بیس سال آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ خود کاماتے ہو نہ وہ زندگی میں نہ اس نے اپنے بیٹوں سے پیسے مانگیا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ایون وہ آٹو کرتا تھا گھر میں کسی کو بھی سال نہیں لیتا تھا ڈاکٹر کے پاس وہ خود جاتا تھا وہ کہتا تھا ان کو فرضت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے میں انہی کے برو سے بیٹوں اور اپنے لیے جس دن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا وہ ایک مہینے کے لیے اپنے لیے چیزیں لاکے رکھتا تھا دوائیاں یا سبزیاں یا باقی فروٹس اور وہ جاتا تھا نا مہمان کے گھر بینزو اور دن کیوں اسی لیے لوگوں کو گسہ آتا تھا مگر اس نے بھی جب یہ بات انڈرسینڈ کی پھر وہ بہت کم جاتا تھا اور وہ انہی کے گھر جاتا تھا جہاں اس کو لگتا تھا یہ میرے اپنے لیے ان کو گسہ نہیں آئے گا میں جب چھوٹا تھا یہ کام مجھے ہی کرنے پڑتے تھے جب وہ آتا تھا ماما مجھے ہی بیجتی تھی میں ماما کو بولتا تھا اس کو آپ بولو یہ ہمت آیا کرو یہ تینشن اٹھاتا تھا مجھے ایکزام ہے مجھے پڑنا ہے مجھے جانا پڑتا ہے مگر لیٹر آن جب میں نے سائیکولوجی پڑھی میں نے انڈرسینڈ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا سمجھا تھا اپنے آپ کو کتنا پرکھا تھا تو بیٹا اسی کو ہم بولتے ہیں انٹرپرسنل انٹیلیجنس اپنے آپ کو سمجھنا ہر کسی سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرل کرنا ہر کسی سچویشن میں اپنے آپ کا خیار رکھنا اس کے بعد ہے بیٹا لاؤس نیچرلسٹک تو بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے آٹھویں آٹھویں لاؤس نیچرلسٹک ہے تو یہ آج کمپلیٹ کریں گے نیچرلسٹک 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 اس کے بعد ابھی ہمیں دو تھوریز ہیں انٹیلیجنس کی تھوریز کھاتا کچھ کے بعد ہم باقی ہیں ہمارے سیل بس میں چاری ہیں تین ہی ہیں ہمارے سیل بس میں جو باقی ہیں بیٹا وہ ان کی بیس ہے اس لیے وہ پڑھنی پڑھی اور جو بیٹا آپ کا سی بی سی پیٹرز اوبجیکٹیوز ان تھوریز سے آتے ہیں حالانکہ انہوں نے سیل بس میں وہ منشن نہیں کی ہیں مگر اس بار بھی اوبجیکٹیو آئے کہ پچھلی بار بھی اوبجیکٹیو آئے کیونکہ بیٹا کس کے لیے اگر تھوری قوشن کے لیے نہیں بیٹا مگر جو سی بی سی پیٹرن ہے اوبجیکٹیوز ہے اس کے لیے بیٹا مطلب جے پی گریفورڈ جے پی گریفورڈ آپ کی سیل بس میں ہی نہیں تھا آپ کو آیا تھا وان ایٹی پروڈیکٹس کا کنسپ میں کس نے دیا ہے نہیں بیٹا وہ دیکھو آپ کی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا آپ کو بورڈ نے یہ ٹیکسٹ بک ریکمان کی ہے کون سے ٹیکسٹ بوڈ؟ بیٹا ہے ٹیکسٹ بک جو نا زہای کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس بک میں یہ مینشن کر کے ہے آپ نے کیوں نہیں پڑی کیونکہ یہ کیریفورڈ کس نے بنایا ہے یہ سیل بس کس نے بنایا ہے وہ آپ کو بولیں گے چلو سیل بس پہ مینشن نہیں ہے مگر آپ کی بک پہ تو ہے جب ایکزامنر پیپر نکالتا ہے وہ آپ کا سیل بس نہیں دیکھتا ہے اس کو یہی بک دی جاتا ہے اس کو یہی ٹیکسٹ بک دی جاتا ہے نہیں بک پہ ہے بیٹا اگر بک پہ نہیں ہوگی میں کیوں پڑھاتا پھر میں نے اسی لئے پڑھائی اور بیٹا میں نے دو سال سے دیکھا اس کے کچھ نظائے ہیں اس کے بعد بیٹا نیچرل سٹک ٹیک ہے سینزیٹیویٹی ہاں جو جو بیٹا کرو سینزیٹیویٹی اس کا مطلب کیا ہے سینزیٹیویٹی ٹو دا فیچرز آب دا نیچرل ورلڈ مطلب بیٹا آپ نے نیچرل ورلڈ کو کیا سمجھا ہے مطلب جس ورلڈ میں آپ رہتے ہو آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے آپ نے اس کو پروپرلی انڈرسٹینڈ کیا ہے یا نہیں مطلب ہم کہتے ہیں ہمارے دنیا میں آنے کے دو مقصد سے ٹھیک ہے بیٹا ہمارے دنیا میں آنے کے ہم کیوں بیٹا دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسن آتا وفیل آخرتی حسن آتا دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی تو بیٹا کیا جس نیچر نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کے نیچرل ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں بیٹا تو بیٹا ہم ہمارے اندر یہ انٹلیجنس ہے مطلب بیٹا جس طرح سے ہم اپنے اس سٹیڈی کا خیار رکھتے ہیں کیا اسی طرح سے ہماری طلب ہوتی ہے ہم وہ سٹیڈی بھی کریں جو سٹیڈی کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا تھا اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو کیوں بنایا اپنی عبادت کے لیے کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے یا خالی ہم نے اس کتابی ورلڈ کو سمجھا ہے اس ورلڈ ایڈوکیشن کو سمجھا ہے اسی کو بیٹا ہم کہتے ہیں اسی کو ہم بیٹا کہتے ہیں نیچرلسٹک this involves complete awareness this involves complete awareness of our relationship with the نیچرل ورلڈ of our relationship with the نیچرل ورلڈ یہ بیٹا ہماری ریلیشنشپ کیا ہے نیچرل ورلڈ کی اس کے ساتھ بیٹا ہمیں compare کرواتا ہے ٹھیک ہے بیٹا مطلب اللہ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے birds beauties mountains zoo ٹھیک ہے بیٹا اب ہم ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں جب ہم نیچر کو understand کرتے ہیں ہمیں پھر بولتے ہیں unpush تیلیل ون push شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ importance of environment جس environment میں ہم رہتے ہیں اس کو clear رکھنا اس کو protect کرنا اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں یہ intelligence کن کے اندر ہوتی ہے hunters 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 بیٹا انہی animals کا شکار کرتے ہیں وہ ordinary animals کا شکار نہیں کرتے ہیں اسی طرح بیٹا farmers ایک farmer کے لیے زمین اپنی ما جیسے ہوتی ہے ایک farmer کے لیے زمین اپنی ما جیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہی زمین مجھے survive کرواتی ہے اور بیٹا انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں کی 70% population کس پہ ڈیپیڈی ہے اسی طرح بیٹا ہم کہتے ہیں tourists یہاں جو tourists آتے ہیں کس کے لیے آتے ہیں بیٹا یا travelers to see the natural beauty to see the different mountains to see the different legs ٹھیک ہے بیٹا وہ یہاں کیوں آتے ہیں beauty دیکھنے کے لیے اسی طرح بیٹا botanisters and zoologisters جو steady کرتے ہیں plants کے different species جو steady کرتے ہیں animals کے different species plant and animals botanisters and zoologisters ان کے اندر بیٹا یہ intelligence ہوتی ہے and bird watchers جن کو الگ الگ birds دیکھنا اور ان کے متعلق جاننا اچھا لگتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں دو تین سال پہلے ہم گلمر گئے تھے اب جو ہی بیٹا اپروا جاتے ہیں جہاں گانڈولا رکھتا ہے اب ہم ادھری گئے ہیں اب ہم نے سوچا کہ اب ہم آگے جائیں گے مگر بیٹا اتنی برف ہوئی میں آپ کو کیا بتاؤں ایک tourist ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں بولا آپ مجھے رستہ بتا سکتے ہو مجھے frozen lake جانا ہے میرے زندگی میں پہلی بار نام سنا گلمر کے اندر کوئی frozen lake کہا بیٹا اپروا اس نے کہا آپ مجھے ایڈریس بتا سکتے ہو مجھے frozen lake جانا ہے میں کہا میں کشمیر کام ہوں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ frozen lake کیا ہے اس نے بولا وہاں بلیو وارٹر نکلتا ہے مطلب گلمر کے اندر اپروا پہ کوئی frozen lake ہے جہاں بلیو وارٹر نکلتا ہے tourist ہمیں کہتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کشمیر ہم نے اس کو سیدھے بولا ہمیں معلوم پھر وہاں ایک پر سکتا ہے جو وہاں tourism میں کام سکتا ہے اس نے بولا یہ ایک سائٹ سے ہے اور ہمیں بھی سوچاتا ہوں جائیں اتنی بار افتو ہی ہم واپس ہی آتے ہیں یہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ مطلب اس نیچرل انٹیلجنس پہ کیا